بسم اللہ الرحمن الرحیم جیرمنٹ صاحب شکریہ اور آج کا دن یہ آپ نے جو مختص کیا ہے ایکسکلوسیف لی اس پہ آپ کا بہت بہت شکریہ جیرمنٹ صاحب میں یہاں پہ بڑے علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی لوگ وہ شاعر نے کہا کہ اب میں کس طرح سے بیان کروں تو یہ اشار کے ذریعے کہ مجھ میں ان کی سنا کا سلیکہ کہا وہ شہد ہو جہاں وہ کہاں میں کہا وہ حقیقت میں افسانہ اور داستہ ان کا مدہ خواہ وہ کہاں میں کہا کوشش کروں گا اس سے پہلے بھی جب جب ایسے واقعات ہوئے تو سینیٹ اف پاکستان نے نہ صرف اس پہ قرارداد لے کر آئے نہ صرف اس پہ بیس کرائی بلکہ اس قرارداد کو انہیں اوانوں تک بھی پہنچایا جہاں جن ممالک میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں ہمیں ازادی رائے کی آڑ کے اندر کسی قسم کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب کی توہین کرے سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہم سب پاکستانی پر زور مضمت کرتے ہیں پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں نون مسلم کنٹریز بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں آوازیں بھی اٹھائی ہیں اور کچھ اقدامات بھی کیے میں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا ازادی رائے کی اور ازادی ازہار کی آڑ میں نسل پرستوں کو اسلامی فوبک اور نسل پرستانہ پولیسیاں پھیلانے کا لائسنس جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا یہ وہ امبریلہ ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی قطن اجازت نہیں دی جا سکتی جان بوچ کر اشتیال انگیزی اور نفرت پر مبنی اس قسم کے مواد کو فروغ دینا اس کو عالمی طور پر لیجسلیٹیو غیر قانونی قرار دے دینا چاہیے اور پاکستان کو اس میں مزید پاکستان کو ایک کامیابی تو حاصل ہوئی ہے لیکن پاکستان کو مزید اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کہیں سٹیل نہیں کرنا رکاوٹ نہیں لے کے آنی اس کو مزید تقویت دینی ہے اور مزید سپیڈ اپ کرنا یہ پروسس اور جب مارچ دو ہزار بائس میں ایک تاریخی اقدام ہوا سولہ مارچ تھا یا پنگرہ مارچ تھا جب دو ہزار بائس کو یو این نے فائنلی ایک سو ترانوے جو ان کے میمبرز ہیں ان کے کنسنسس کے ساتھ اور پچپن جو ہیں مسلمان ممالک نے اس کو کو سپانسر کیا تھا اور وہ لے کر آیا تھا پاکستان تحریک اور وہاں پہ ہمارے یو این میں نوائے ہیں جناب منیر اکرم صاحب انہوں نے پاکستان کا لکھتا نظر بھی پیش کیا اور پاکستان نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فائنلی سولہ مارچ دو ہزار بائس کو یو این نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہر سال پندرہ مارچ جو ہے وہ انٹی اسلامفوبیا ڈے کے طور پر منایا جائے گا اور ابھی مارچ بھی قریب ہے اس کا امید ہے کہ پریکٹیکل مظاہرہ ہوگا ہماری طرف سے جو کاوشیں کی گئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں مزید تیزی لانی چاہیے ایک تو ہم نے سنگے میل جو ہے وہ عبور کیا کہ یو این نے پندرہ مارچ کو انٹی اسلام اف او ایڈے ڈیکلیر کیا لیکن ساتھ ہی میں ہمیں اس فرنٹ پر اس وقت حکومت عمران خان کی تھی آج ان کی ہے لیکن کسی کی بھی حکومت ہو میں سب کو مل کے پاکستان کو اس ایشو پر اس میں مزید تیزی لانی چاہیے اور آگے جانا چاہیے جناب چیئرمن رشیہ نے رشیہ نے فریڈم بیان دیا کہ پیغمبر اسلام کی توہین جو ہے وہ ازادی رائے نہیں یہ فینڈمنٹل پوائنٹ ہے اس پہ بڑی اچھی گفتگو ابھی عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی ہے اسی نکتے کو سمجھانا جو ہے ویسٹ کو یہ ضروری ہے کہ ان حرکتوں سے جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان پر کیا کروانے کیلئے ہمیں مختلف ٹولز کا استعمال کرنا ہوگا ہمیں مختلف میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا ہمیں اس پلیٹ فارم کا استعمال کرنا ہوگا اور آپ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کو باور کرانے کے لئے آپ کچھ ایسی آثورٹی کا قیام کر سکتے ہیں جس قیام کی گئی تھی اس میں بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلام فوبیا کو فائٹ کیا جائے اور اس میں ترکی اور باقی ممالک نے بھی اس میں کافی انٹریس شو کیا تھا اور چیزیں ہونی تھی کافی اس میں ٹیلیویزن کے تھو فلم وں کے تھو سیریلز کے تھو نیٹ فلکس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس کے تھو یہ وہ آج کل دور جدید کے میڈیا بن گیا ہے جس کے تھو آپ پیغامات کی رسائی ہے اور افیکٹیونس جو اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں پاکستان اس کو آگے جانا چاہیے اور کرنا چاہیے یہ اچھے اقدامات تھے ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے بڑے بڑے سکولرز جو ہیں اس میں شامل کرنے چاہیے جو کہ ویسٹ کو بھی سمجھتے ہوں اسلام کو بھی سمجھتے ہوں جن کا کمپیرٹیف سٹیڈیز کے اندر بھی بڑا نالج ہو جو یہ کام کر چکی ہوں ان کو شامل کر پاکستان کو کانسل بنا کر پوری دنیا کو جن ممالک میں خاص طور پر یورپ میں جس قسم کہ یہ بڑھتے واقعات ہوتے ان پر آپ باور کروا سکتے ان کو ویسٹ کو سمجھا سکتے تو اس کا یہ طریقہ کار اختیار کرنا بہت ضروری اور اس پر کام ہو رہا تھا دو ہزار تئیس میں یا بائیس میں کینیڈا بائیس میں بائیس میں بائیس کی آغاز میں ہی کینیڈا کے جو پرائیم منسٹر ہے جسٹن ٹوڈو انہوں نے امیرہ الغابی ان کو پہلا کینیڈا کا پہلا ریپریزنٹیو مقرر کیا جو اسلامفوبیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پہ کابو پانے کے لیے اقدامات کرے یہ بھی ایک اچھی چیز ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے جس انداز میں مختلف فورمز پر آواز اٹھائی یو این کا پلیٹفارم اور او آئی سی کا کیا ہوا او آئی سی دو دفعہ او آئی سی کا اجلاس ادھر پاکستان میں ہوا چالیس دن کے فاصلے میں دو دفعہ ہوا پچپن سے زائد مبالک جو ہیں وہ پاکستان آئے اور ایجنڈا میں اسلاموفوبیا کو رکھا گیا اس پر باقی فلسطین کشمیر کے علاوہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے وہاں پر مفصل گفتگو ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگی لیکن اس کے بعد اس میں یقین کیجئے میں سچ بات کہہ رہا ہوں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں تھوڑی جو ہے رک دیا گیا اس کو یوں کہوں گا وہ چیز آگے پھر بڑی نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ پلیز اس کو آگے لے کر کے جائیں اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے یہ قرارداد ہے اس کی کوپی جس طرح آپ کا معمول ہے کہ آپ اس کو دنیا بھر کی امبیسیز میں پنچاتے ہیں تاکہ پاکستان کا پوائنٹ اف یو وہ چلا جائے اور ساتھی میں ہم لوگوں کو مل کے سر لے اسلام phobic and racist policy willful provocations and incitement to ہیٹ مست بی یونینیمس لی آکھلا آکھلا اب اس کی اوپر ہم لوگ پارلیمنٹیرینز کا جو کردار ہونا چاہیے انٹرنیشن لیجسلیشن انٹرنیشن لیجسلیشن کی اوپر ہمیں جانا چاہیے ہولو کاسٹ کا جو پورا ہے تو کیوں نہیں ہم اس کی اوپر مل کر سارے انٹرنیشنل قوانین کی طرف جائیں اور اس پہ ہمیں آج سے ہی کام شروع کر دینا چاہیے ہی کام شروع کردیم کامران میکل